اسلام علیکم ویلکم ٹو یووائی کنسلٹنٹ یووائی کنسلٹنٹ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہی ہوں گے پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ یا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو سے اگر آپ نے بنوانا ہو اور وہ چاہیے آپ کو ارجنٹ آپ کو جلدی چاہیے تو کیا اس کے لیے کوئی سروس اویلیبل ہے کیا نیشنل پولیس بیورو نے کسی کمپنی کو کسی سورس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے اور اس میں یہ سروس ارجنٹ کروانے والی جلدی کروانے والی کوئی سروس اویلیبل ہے اس کے مطلق بات ہوگی اس ویڈیو میں تو کریکٹر سیٹیفکیٹ آپ کا جو نیشنل پولیس بیورو سے آپ کو چاہیے سپین کے لیے یہ بنتا ہے لیپرڈز کوریر کے ثرو اور لیپرڈز کوریر ہی ایک واحد کمپنی ہے جس کو نیشنل پولیس بیورو نے اپنی آؤٹسورس کمپنی سیلیکٹ کیا ہوا ہے ایک ہی کوریر سروس انہوں نے چوز کی ہے جو آپ کو آپ کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو سے بنوا کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹی سی آس یا پاکستان پوش یا کوئی بھی اور سروس آپ کو یہ کام کروا کر نہیں دے سکتی ریگولر جب آپ بنواتے ہیں کریکٹر سیٹیفکیٹ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنے متعلقہ تھانے سے اپنے ڈسٹرکٹ کے یا سیٹی کے تھانے سے اپنے متعلقہ تھانے سے آپ کریکٹر سیٹیفکیٹ لیتے ہیں پولیس ٹیشن سے ساتھ اس کے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی اپنے پاسپورٹ کی کاپی سیونٹینٹھ یا ایٹینٹھ سکیل کے کسی آفیسر سے اٹیسٹ کروا کر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں سپین سے جو آپ کا سپانسر ہے اس کے ریزنس کارڈ کی اور اپنا جو آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے اس کی فوٹو کاپی سپین کا جو سپانسر ہے وہ بعض اوقات اگر آپ کا فیملی ویزا ہے تو سپاؤز بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا فادر ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ کا ورک ویزا ہے تو جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے اس بندے کا ریزنس کارڈ کی کاپی اور وہاں جس سے جو آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے اس لیٹر کی کاپی چاہیے ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹس لے کر آپ جاتے ہیں لیپڈز کوریر میں لیپڈز کوریر والے آپ کے یہ ڈاکومنٹس جمع کرتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں نیشنل پولیس بیورو میں لیپڈز کوریر کی اس سروس کی فیز کچھ ساتھ یا آٹھ سو رپیہ ہوگی آپ کے سیٹی کا حساب سے پانچ سو چھے سو آٹھ سو رپیہ ان کی فیز ہوگی اور وہ آپ سے ٹائم لیں گے دو سے تین ہفتے کا پندرہ سے بیس دن کا وہ آپ سے ٹائم لیں گے اور وہ آپ کو کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوا کر دیں گے اب اگر آپ نے ارجنٹ بنوانا ہے اور آپ لیپڈز کوریر کے آفیس سے پتا کریں کہ کیا ارجنٹ بنے گا کیا ان کا کوئی ریگولر چینل ہے جس پر ارجنٹ کام ہوتا ہے کیا نیشنل پولیس بیورو نے کوئی اس طرح کی کیٹاگری رکھی ہے تو نیشنل پولیس بیورو کے طرف سے فاسٹ سروس اگزیکٹیو سروس ارجنٹ سروس اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں تیز کام کروانے کو جلدی کام کروانے کو آپ جو مرضی لفظ یوز کر لیں ایسی کوئی بھی سروس نیشنل پولیس بیورو کی طرف سے نہیں ہے اوفیشیلی نیشنل پولیس بیورو کی طرف سے یہ کوئی بھی فاسٹ والا کام اور ارجنٹ والا کام اور اگزیکٹیو والا کام انہوں نے اپنی آورٹسورس کمپنی کو ریکمنڈ نہیں کیا نہ اس کی وہ فیز زیادہ لیتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پیسے دے کر جلدی کروانے اس کی فیز زیادہ ہوتی ہے وہ کام آپ کا جلدی ہو جاتا ہے اس کی فیز زیادہ نہیں ہوتی اس کی فیز وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے اس کی فیز وہی رہتی ہے بعض اوقات آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے لیپرز کی کسی فرنچائز سے کہ آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے کسی طرح آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے دو تین دن میں چار دن میں ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی نیشنل پلیس بیورو کی طرف سے اور نہ ہی لیپرز کوریئر کی طرف سے اس طرح کی کوئی پریمیم یا پرائم ٹائم یا اگزیکٹیو یا فاسٹ یا کوئی بھی اس طرح کی سروس لانج سروس پریمیم سروس کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو اس کی فیس وہی رہتی ہے جو اس کی فیس ہے اور اس کی اس کا جو دن ہے وہ بھی روٹین پر ہی چلتے ہیں بعض اوقات نیشنل پلیس بیورو کی طرف سے ہی یہ ریگولر ہی بندے کو چودہ سے پندرہ دن میں میل جاتا ہے بعض اوقات 20 سے 20 دن لگ جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ دیر نہیں ہوتی تو اگر آپ کریکٹر سیٹیفیٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو دیکھیں اور ان دنوں کو بھی دیکھیں اور یہی اس حساب سے اپنا کام کریں تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کوئی نام کی بات آپ کے کام آئے گی آپ کو فیدہ دے گی پھر در اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھے فالو اور سبسکرم کر لیں یوٹیو فیس بوک اور انسٹاگرام پر مجھے دعا محید رکھیں خدا حافظ